اتحاد نیوز ملک میں مہنگائی آسمان پہنچ رہی اور جنتہ خاموش تاج محل کے معاملے کو لے کر الہابات ہائی کورٹ نے پیٹیشن کو خارج کیا بھارتی ہوا مان ویباق پونے سے پتا چلا ہے کہ اس سال منسون یعنی بارش کا موسم ہر سال کے انداز سے پانچ دن پہلے ہی شروع ہونے کی امکانات لگائے جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس سال اندامان میں پندرہ مئی تک بارش شروع ہو سکتی ہے ہر سال اندامان نکوبار میں بیس مئی تک بارش شروع ہو جاتی ہے لیکن اس سال پانچ روز پہلے ہی بارش شروع ہونے جا رہی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے دوسری طرف ایروپیان ہوا مان کے طرف سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیرل میں دس روز سے پہلے ہی بارش کا موسم شروع ہو سکتا ہے وزیر دفاع جناب راجنات سین نے بتایا کہ بیلگا میں ساتھ سو ایکر کی زمین ڈیفنس منسٹری کے پاس ہے اور یہ زمین حقیقتاً سٹیٹ گورنمنٹ کی ہی ہے انہوں نے آگے بتا ہے کہ ہم نے اپیل کی ہے کہ اس زمین کو سٹیٹ گورنمنٹ کے نام ٹرانسفر کر دی جائے اسی طرح وزیر دفاع راجنات سین نے اس گجارش کو قبول کی ایسا سی ایم جناب بسوراج بہمہین نے بتایا اس موضوع کو لے کر نئی دلی میں وزیر دفاع راجنات سین کے ساتھ ایک میٹنگ میں بات تائی ہوئی ایسا جناب بہمہین نے بتایا سٹیٹ گورنمنٹ چاہتا ہے کہ بیلگا میں ایک آئی ٹی پارک شروع ہو اس لیے اس پارک کو بنانے کے لیے اس جگہ کی ضرورت ہے ایسا بتایا جا رہا ہے تیل اور گیس جیسے چیزوں کی قیمتیں دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس کو مدین نظر رکھتے ہوئے مہنگائی در اس اپریل میں آٹھ سالوں کا ریکارڈ توڑ کر رکھ دیا حکومت کے طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے مارچ میں مہنگائی در 6.15 جو تھا وہی اپریل میں 7.95 ہو گیا ہے اس ایک ٹکہ بڑھت جو کم نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بازاروں میں اس کا بوجھ بہت بہت بھی بھیانک نظر آنے والا ہے ہر روز دیکھا جا رہا ہے کہ پیٹرول گیس کھانے کی روز مرہ کی چیزوں کے دام بڑھاتے جا رہے ہیں اور اس کا اثر دودھ اور دگر چیزوں کے دام میں بڑھتری ہوتے جا رہی ہے اس وجہ سے عام جنتہ کو پریشانیوں کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے اس مہنگائی کو مدین نظر رکھتے ہوئے کیندر سرکار نے ریزور بینک کو ریٹیل بازار کی مہنگائی در 2 سے 3 ٹکے کے درمیان رکھنے کا آدیش دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے سال اپریل میں مہنگائی در جو 1.96 ٹکے پر سے اس سال پچھلے مہنے میں 7.68 ٹکے تک پہنچی تھی بتایا جا رہا ہے کہ تاج محل کے معاملے کو لے کر اس میں 22 بند دروازوں کو کھول کر تفتیش کرنے اور وہاں کی جانکاری حاصل کرنے کی اپیل کو اہلاعباد ہائی کورٹ نے پیٹیشنر کے اپیل کو خارج کیا کورٹ نے کہا کہ تاج محل کی ہسٹری جاننے کی اور اس پہ تاج محل کی حقیقت کو جاننے کی اپیل کو کنسٹیٹیشن کے خلاف اور نان جسٹیسیبل بتایا گیا ہے کورٹ نے آگے یہ بھی کہا کہ بند کمروں کے دروازے کھولنے کے معاملے کو لے کر تاریخ دان پر چھوڑنا چاہیے علاباد ہائی کورٹ بینچ نے آگے یہ بھی کہا کہ تاج محل کے تحقیقات کرنے کے لیے کورٹ سے پوچھنا یہ تمہارے حق میں نہیں بنتا اور رٹی آئی یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کے تحت بھی نہیں آتا دیکھتے رہیے اتحاد نیوز ززاق اللہ خیر